اسلام علیکم میں دوبارہ اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم بات کر رہے ہیں انپوٹ ڈیوائسز اور آوٹو ڈیوائسز آف کمپیوری سسٹم تو آوٹوٹ ڈیوائسز کے بارے میں بات کی گئی تھی کل ہم نے فرسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی سی آرٹی انفیلیٹ سکرین کے بارے میں تھوڑا سا کیک ویو دیا تھا آج ہم سی آرٹی ویڈیوائسز فیلیٹ سکرین کی مونٹرز میں جو ڈیفرنس ہے اور جو فرق ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو جس طرح کل میں آپ کو بتایا کہ ریسٹلی ڈسپلی جو کیتھوڈرے یونٹ ہوا کرتے تھے یعنی کہ سی ٹی آر کیتھوڈرے ٹیوب مونٹرز آئے تھے لیکن اب ان کو ریپلیس کیا ہے نیو موڈل جو آگئے ہیں کرسٹل ڈسپلی ایل سیڈیز اور لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ایڈیز نے تو پرائے زمانے میں فلیٹ یہ سکرین کیتھوڈرے ٹیوب ہوا کرتے تھے لیکن اب انہوں نے بلکل ایل سیڈیز اور ایل ایڈیز نے تمام یہ کیا کہتے ہیں مونٹرز کو تبدیل کر دیا ہے تو نیو ریسٹل ڈسپلی ایل سیڈی مونٹرز بینگ ڈا موس کامن یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایل سیڈی جو آہ جو مونٹرز ہیں وہ آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں لائٹ ایمیٹنگ جو ڈائیوڈ وہ زیادہ یوز ہو رہے ہیں تو لیٹس مووڈ تو کمپیرزن جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو ان میں کیا کیا ڈیفرنس ہے میں بتانے جا رہا ہوں تو لیٹس مووڈ تو کمپیرزن سائز سائٹ آہ تو کمپیرزن کی جائے تو کمپیرزن سائٹ کی طرف جائے جائے تو کمپیرزن سی ڈی آر مونٹرز اور فلیٹ سکرین مونٹرز تو پہلی بات ہے کہ سی آر ٹی جو جو ہوتے ہیں وہ وزن کے لحاظ سے ویٹ کے لحاظ سے کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں اور ہیوی ہونے کی وجہ سے یہ ان کا ایک بڑا نقصان ہے اس کے بعد فلیٹ سکرین مونٹرز کیا ہوتے ہیں یہ لائٹ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو لے جانے آنے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو پہلا ڈیفرنس کہ سی آر ٹی مونٹرز آر ہیوی اس کمپیر ٹو دا فلیٹ سکرین مونٹرز آر لائٹ اب ڈائیمنشن کی بات کی جائے تو ڈائیمنشن میں دیکھا جائے تو یہ بلکی ہوتے ہیں سی آر ٹی مونٹرز آر بلکی انڈ لارج تو یہ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ فلیٹ ہونی کو جیسے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے آئی کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے آئی سٹرین جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتا ہے اس کے بعد ڈسپلی کی طرف جائیں تو ڈسپلی میں سی آر ٹی مونٹرز زبرتس گوڈ ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں لیکن اب ہم دیکھیں تو فلیٹ سکرل مونٹرز اس سے بھی زیادہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے CRT منٹرز آر گوڈ وائل فلیٹ سکرین منٹرز انڈا کیس آف ڈسپلی دیار ایکسیلنٹ تو یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے اس کے بعد ڈسپلی کوالٹی کی بات کی جائے تو CRT منٹرز یعنی گیتھوڑے ٹیوٹ منٹرز ایکسیلنٹ ہوتے ہیں آہ گوڈ ہوتے ہیں سوری گوڈ ہوتے ہیں وائل آہ فلیٹ سکرین منٹر اس معاملے میں کیا ہوتے limited ہوتے ہیں ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد نمبر ہم نے ڈسپلی کی بات کی ڈسپلی کوالٹی کی بات کی نمبر فائف weaving angle جو ہوتا ہے دیکھنے کا جو angle ہوتا ہے وہ اس CRT منٹرز میں ایکسیلنٹ ہوتا ہے وائل آہ فلیٹ سکرین منٹرز کے اندر یہ limited ہوتا ہے نمبر فائف آہ نمبر سکس ایویج کانٹراسٹ ان CRT منٹرز ہائی کانٹراسٹ ہوتا ہے وائل not as good as CRTs فلیٹ سکرین منٹرز کے اندر یہ CRTs کی طرح good نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد نمبر سیون power consumption ان CRT منٹرز are insufficient power consumption insufficient ہوتا ہے while typically low inflate screen تو اس میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ low یہ power لیتی ہے اس کے بعد heat can be high heat CRT منٹرز heat up ہوتے ہیں ان میں heat زیادہ ہو جاتی ہے while in flat سکرین منٹرز کا یہ بہت اچھا ہے کہ یہ very low ان میں heating up بہت کم ہوتی ہے اب CRT منٹرز can use light guns pens یہ light guns pens use کرتے ہیں yes while inflate سکرین they don't use light guns and pens geometric distortion CRT منٹرز میں possible ہوتی ہے ممکن ہوتی ہے زمین زمین جو زمین کے ادر وہ ٹکرانے میں وہ ٹکرا سکتی ہے پرابلم کر سکتی ہے image میں وہ کام نہیں ہوتا ہے اس کے بعد image flicker ہو جاتی ہے پرنسلی سم آہ پرنسلی سم ویر ہو جاتی ہے سی آر ٹی منٹرز تھوڑرے ٹیوب منٹرز کے اندر وال آہ فلیٹ سکرین کے اندر نہ ہونے کے براب آل موسٹ نن اس کے بعد نمبر ٹوائلو ریڈییشن ایمیشن یعنی جو شوائے وہ چھوڑتے ہیں سی آر آئیز وغیرے کو خراب کرنے میں کام جاتی تحاخ آئیز کو خراب کرتی ہیں تو ریڈییشن میں زیادہ ہوتی ہیں لیکن فلیٹ سکرین میں بھی ہوتی ہیں لیکن ویری کم ہوتی ہوتی ہم نے بات کی کمپیرزن کیا سی آر ٹی کی ٹی منٹر اور فلیٹ سکرین منٹر کیا بارے میں گیارہ دس بارہ ڈیفرنس میں نے آپ کو بتائیں ہم نے پہلے بات سی آر ٹی منٹر جو ہے وڈ ری پلیس الی ڈی 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 میں نہیں آتی ہے اس کے بعد ہی ہوتے تھے یہ نہیں ہوتے دوسرے میں نہیں اور پاور کنزمشن نن سی آر ٹی اور ہی تو یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا حفظ لے آپ سمجھ ہوئے آخر میں آپ کو بتاؤ کہ میرے چین کو سبسٹرائب کریں اور بیل کے آگر دبائیں تاکہ نیو اچی ویڈس کے لئے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیے اللہ حافظ